چلے چلے آپ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم کو نو پہلے تو میں نے یہاں کو کبھی نہیں دیکھا میں وارث کا چھوٹا بھائی ہوں پہلے میں گاؤں میں رہتا تو اب شہر میں آیا ہوں یہ وارث کا چھوٹا بھائی تو نہیں لگتا مجھے لگتے یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے بھی یہ اتھا لگتا ہے شانی میں نے تمہیں کتنی مرتبہ بولا کہ میرے دوستوں کے سامنے مات جائے کرو تم اندر کیا کرنے گئے تھے بھائی آپ گھر پہ نہیں تھے میں نے سوچا آپ کے دوستوں کو پانی پلا دوں تم ستیلے ستیلے بن کے رو زیادہ اوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے خبرداد دوبارہ میرے دوستوں کے سامنے نظر آئے دو دفع جو یہاں سے یار آنے سے پہلے آپ مجھے کال تو کار لیتے میں آپ لوگوں کے لیے کھانا بنوا لیتا نہیں نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات کا بہت دوکھ ہے آپ نے آئے تک بتایا تو نہیں آپ نے چھوٹے بھائی کے بارے میں نہیں نہیں وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے وہ تو میرا سپیلا بھائی ہے پہلے گاؤں میں رہتا تھا اب کچھ دنوں ہیں وہ شہر میں شفٹ ہوا ہے کیا ضرورت تھی اسے یہاں بلانے کی تمہارے اتنے امیر دوست ہے وہ اسے یہاں دیکھیں گے تو وہ تم سے دوست ہی ختم کر دیں گے میں تو کہتا ہوں جتنا جلد ہی ہو سکے اسے گاؤں واپس بھائی دیں ہاں یار تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن میں آج ہی اس کا کوئی نہ کوئی بندوباس کرتا ہوں ٹھیک ہے بارے بھائی پھر ہمیں اجازت دو ٹھیک ہے خدا حافظ یہ سمان پکڑو اور یہاں سے چلتے بنو میں نے فیصلہ کیا کہ تم آپ اس گھر میں نہیں رہو گے خبر دیار دے دوبارہ اس گھر میں آنے کی کوشش کی تو بھائی آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو میں آپ کو ستیلہ بھائی ضرور ہوں لیکن اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے میں نے کہا نا آپ کو کہ تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے بے شک ہمارا باپ ایک تھا لیکن ہماری ماں تو الازتی تھی نا اب چلے جاؤ یہاں سے نہیں میں کہیں نہیں جا رہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نہیں جاتے میں کہا میں دھکے مار کے باپ نکالوں گا میرے ساتھ احسان آ کرو میں آپ کا بھائی ہوں چلے چلے آپ دفع ہو جاؤ یہاں آج کے بعد اس دلیز پر قدم بھی مات رکھنا اسلام علیکم یاسن بھائی والیکم السلام ارے وائرس آپ کا چھوٹا بھی عثمان کہا ہے آج کا نظر نہیں آتا اس کی وجہ سے میرے دوستوں کے سامنے میری بیستی ہوتی تھی اس لئے میں نے اس کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے کیا یہ تم نے کیا کہا وائرس وہ ٹھیک ہے آپ کا سٹویلہ بھائی ضرور ہے لیکن اس کی رگوں میں آج بھی آپ کے باقے خون دوتا ہے یہ خون مون کی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اس سر رشتہ تو دوستی کا ہوتا ہے نہیں وائرس تم یہ غلط کہہ رہے ہو تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج ہی تم اپنے دوست ہوں اور اپنے بھائی کو ازمار کر دیکھ لو ازمار لوں کیا مطلب ہلو جی وائرس بھائی ہلو کیسر مجھے یہ پاسٹے و بلڈ کی ضرورت ہے اب جلدی سے میرے گھار پہنچو اوکے اب دیکھنا میرا دوست کیسے پہنچتا ہے اب انتظار کرو دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھو میرا دوست آگیا ہے بھائی کیا ہوا آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں آپ کو جتنا خون چاہیے مجھ سے خون لے لیں میں نے تمہیں کہا تھا نا جو مرضی ہو جائے ہمیشہ اپنا خون ہی وفاقت ہے مجھے معاف کر دو میرے بھائی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے آج کے دور میں ہم اپنے سٹیٹس اور شورت کو خون کے رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا بازو اور سہارا ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے ہم اپنوں کو ہر چیز پر حمیت دیں کیونکہ مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بغیر مارے تو مار کے پھینک دیتے ہیں اپنا مارے تو چھاؤں میں رکھ دیتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج اچھا لگاؤ اپنے دوستوں کا ارشیر جرور کیجئے گا